نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد للہ الحمد للہ له الحمد في الأولى والآخرى والحمد للہ رب العالمين مخلص موحد مسلمان بزرگو میرے عزیز غیور موحد نوجوان بھائیو السلام علیکم ایسی محافل و مجالس دے انحقاد دا مقصد ہودا ہے اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب معصوم پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس فرمان سنایا جائے تاکہ ایسی محافل و مجالس دے باران رحمت دنزول ہو جائے سننے والے اور سنانے والا رب دی رضا ملحوظ خاطر ہوئے تو یقیناً سننے اور سناون والے تے اللہ دی رحمت آن دی ہے سناون والا صرف اور صرف جیب دی طرف نظر رکھے تو ایسے سڑاون والے تے اللہ دیاں بے شمار لانتا دنزول ہوندہ ہے سننے والے بھی اگر اس نیتنال تشریف لے آوین چلو یار جا کے شغل بھی دیکھ دے ہیں تے مولوی دیاں دو بڑھکا بھی سوڑ لینے ہیں باقی پیو دادے علا مذہب تا اتھائیں ہے جو سئی تو ایسے سنن والے تے بھی اللہ دی لانتا دی ہے سننے والا اس نیت اور ارادنال سنے کہ اللہ کریم میری قرآن و سنت دے ذریعے رہنمائی فرما دے رہے سناون والا بھی اللہ دی رضا نو سامنے رکھے من نو ان حقیقت اللہ دے قرآن اور پیارے پیغمبر دے فرمان نو سنا دے چاہے سنن والا راضی رہے یا ناراض رہے مقصود ہوئے اللہ نو راضی کرنا تو چاہے سنن والا مننے یا نمننے سنن والے نے اپنا فریضہ ادا کر دیتا ہے جنا حالات اور دور چون اج اصا مسلمان لوگ گزر رہے ہیں مسلمان اور اسلام واسطے بہت ہی نازک ترین دور چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے یہ ہو جائے حالات دے اندر اپنے مشاغل و مسروفیات نو چھوڑ کے خالصتاً اللہ دا دین سنن واسطے تشریف لے آونا یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں بلکہ اتھے تشریف بھی اولیاء ہن جنان دے آوان نو اللہ نے پسند فرمائے اللہ تعالی میری حاضری اپنے دربار اقدس دے اندر منظور و مقبول فرمائے پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی معصوم شریعت نے کچھ ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جنہ دے تاہت زندگی بسر کرنے والا آدمی ہر گناہ کو لو محفوظ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان بشری تقاضے نال کوئی نہ کوئی غلطی کوئی گناہ تو ضرور کر باندھائے فرشتہ سیرت تو کوئی بھی نہیں مگر ایسے ڈھانگ اور ایسے زابطے دے مطابق زندگی بسر کرے کہ اللہ دے کاغذہ دے اندر عوضی غلطی کیتی ہوئی مدوں اللہ غلطی اور گناہ لکھے ہی نہیں اللہ کریم فرمائے کہ عالم ما فی قلوبِهن میں اس بندے دا دل پہلے دن تو جان دا ہاں کہ اے میرا بندہ قدی دا مستہ تا عورت گناہ کار سگدہ ہی نہیں آخر اوبیتہ امسان ہن جنہ نے معصوم پیغمبر دی معصوم شریعت دے زابطے اصول قواعد تے عمل کر کے زندگی بسر فروائی ہے جنہ نو دنیت رب نے بشارہ دیتی رضی اللہ عنہم ورزو عنہم او قانون اللہ نے ہون کوئی تبدیل نہیں فرما دیتے اُنہ قوانین نو اللہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن کلام اللہ دے اندر نازل فرمائے قرآن پاک تو دن قیامت تک اللہ نے محفوظ رکھے اُس نے اندر کسے قسم دی تبدیلی نہیں آسکا او اسلام او شریعت اور او قرآن جو کہ آئیتو چودہ سو سال پہلے محمد پاک دے پاک دل تے اللہ نے نازل فرمایا ہے او اج بھی اوہ قرآن تو اڑے میرے گھر دے اندر موجود ہے مگر اُنہ لوگاں نے سوہنے پیغمبر دی سوہنی شریعت دو تے عمل کرنے دا جو طریقہ محمد دی سیرت نے دسیا ہے اس تے اُنہ عمل کیتا ہے تو پھر اُنہ دی زندگی دی ہر حرکات و سکنات رو اللہ نے عبادت بنا چھوڑے ہیں ایک صحابی آن کے آدھا یا رسول اللہ روزہ آئی مگر بھول کے تے رج کے پانی پی گئی تھا ایدھا کوئی کفارہ اللہ دے محبوب خبوش ہو گئے اکھے لگا یا رسول اللہ جس وقت میں نو یاد آیا ہے کہ میں تا روزہ دارا روزہ دی حالات چاہتا وقت جیڑا کوئی گھوٹ موہج رہ گیا ہے اوہی میں بہرکار چھوڑے میرے متعلقتیں سونے محبوب دی سونی شریعت دا کیا فیصلہ ہے تھوڑی دیر تو بات اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو اللہ پہاں فرماندہ ہے روزہ بھی تیرا ان یہ ترہے تیجڑا بھول کے پانی پیتا ہی ان یہ سمجھ اللہ تینو رحمت دے پیالے پیواج ہو تو کیا یہ اصول ساڑھے واسطے تبدیل ہو گیا ساڑھے واسطے ہی اوہ شریعت ہے صرف طریقہ بندہ اپنی زندگی دے گزارن دا اوہ اپنائے جڑھے طریقے نو اللہ اور رسول اللہ نے پسند پھروایا بندہ تباہ و برباد ہوندہی اس وقت ہے جدا اللہ اور اوہ دے رسول دی منشہ نو کن کردہ ہے تے اپنے گھڑے ہو اصول دے مطابق زندگی بسر کردہ ہے انجھے سمجھو کہ وہ تو اللہ دی رحمت دے ہاتھ چھو ہاتھ چھوڑا کے صدحہ صلی اللہ تے گمراہی تے بربادی دکھائیے چھے دھان واسطے محنت کر رہا کر ایک طریقہ سوڑے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت رہ جڑاندہ سے آئے کہ بندہ ہر گناہ ہر بے حیائی اللہ دی لانت قولو محفوظ رہ سکتا ہے صرف سوچی دلی اپنے اندر پیدا کر لائے کہ چاہے میں تحت سرات تک پہنچ جاواں ستہ دھرتیاں تو تلے لے جاواں واتوی میرے وجود دے ایک ایک رونگٹے نو وے کھڑتے جانا رہا اللہ کاؤ رہے بولو تو صحیح اللہ نو مننہ نالی بیٹھے ہو نا کرمالے ہو میری زندگی دے ایک ایک ساہتے آکھر رکھانا لا کاؤ رہے ایک اللہ دی جانا اپنی امانت دیانت نال دس ہو بندہ اے سوچ پیدا کر لائے کہ میری ہر حرکات و سکنات میں رب دیاں نظران دے مطابق کہ جو بھی دنیا دی زندگی دا سا لیندہ پہ ہے میری آکھے چپے گزر دے ہیں کدھی رابدے وے تھے ہیں رابدہ کلمہ پڑھنے والا رابدہ مقابلہ کر سجدہ ہے پیو بیٹھا ہوئے تا اولاد دے دل دے اندر فطرتی شرم و حیاء ہوندہ ہے بھا یار اچھا نہ بولیے اببا بیٹھا ہے اے موہ چو گل نہ کڑیے مطا دادہ سون کے لوے تھے میلو شرم ساری آسی شراب نہیں پیندا وکی نہیں پیو نہ وے کھلوے استاد نہ وے کھلوے مرشد نہ وے کھلوے ایو حیاء اگر بندہ آپڑے اندر رابدہ چا پیدا کرے اللہ دی قسمے اللہ ہر گناہ تو وہ سلوانو بچا جو رہے جدویں چوری کرے لگے تیرے میری اکھا تو تا اولد پہا کرے دائے مگر جے دل لچے سوچ ہوئے کہ انہا پردیاں چو مہنو وے کھڑا لکا ہو رہے وہ چوری کرے سی سارے چور تا رہے آئے بیٹھے کرما لے بولو تا سیلا وہ چوری نہ کرے سی کسے دی دی بین دی عزت عملہ کرنے والا دلہ جدہ دلہ پڑا کرنے لگ سی سوچے سی کہ انہا اندھیریاں چو مہنو وے کھڑا لکا ہو رہے وہ عزت لوٹے سی نہیں لوٹ سنو صرف بندہ سوچے پیدا کر لگے کہ ہر پردے چو مہنو وے کھڑتے جانا رہا اللہ کہو رہے ایک اللہ دی ذات ہے کدھی مسلمان جرائم پیشہ ہو سکدہ ہی رہے بے حیائی دے نیڑے نہیں جا سکدہ ترمزی شریف سیاستہ دی ایک حدیث دی موتبر کتاب ہے اس نے اندر ایک مومن مواحد مسلمان آدمی دا واقعہ ہے ایک بندے نے او دی دکان داری اللہ سلسلہ ہائی تے او دے کلو کوئی ایک عورت آ گئی تے اس نے آکھا بھئی میرا خاند فوت ہو گیا میرے دو معصوم بچے ہن میں بڑی کمزور جئی ہاں تے لہٰذا اللہ دی رضا واسطے میں انو کچھ دینا واسطے چند در ہم کچھ پیسے میں انو کرزا دے دے کچھ دینا دے بعد میں انو لٹا دے سا خیر اس پیسے تے دے دیتے پچھو دے گھر چلا گیا او دی عزت تے حملہ کرنے لگا آکھنے لگا پیسہ ہی تیرے ہو گئے مگر میری خواہش پوری کر رہے ہیں القصہ مختصر جس وقت مکمل و تیار ہویا ہے اس بی بی نے پاک دامن عورت نے آکھا ہے صرف اتنی سوچے پیدا کر جا کہ کتنے محلات دیاں دیوارہ دے ویچ بیٹھا ہیں تے انو دنیا تا کوئی نہیں ویدی بھئی اتنی سوچے پیدا کر کے انہا ساریاں پردیاں جو تے انو بھے کھانا لکھا ہو رہے بولو تا سیار او سا کہ اتخلہ سارے جہان تو پردے چاہاں گیاں مگر اتھائی تے جو بھے کھانا لکھا ہو رہے ہٹ آیا واپس آنکہ دا یا رسول اللہ جدہ اسمہینوہاں کھانا اتخلہ اس وقت میرا وجود کم گیا ہے میں اتھائی توپہ دا ارادہ کیتا ہے مگر اس سے بی بی کل پچھے ہے کہ ہن رٹھے ہوئے رب نو مناون دا طریقہ ہی تو دا سا میں ہنو تا اے بھی نہیں پتا کہ رب نال ملاقات کینے کر رہی ہے اس رٹھے ہوئے نو مناونہ کی رہی ہے تو خیر اس سے ابھی تو اینج کر سجدہ کر غسل کر دو رکعت نوافل پڑ سجدہ چکے ہیں اتھے رو کے آنکھیں لگا اللہ جو کچھ میرے کل ہوڑ تک ہو چکا ہے ہو چکا ہے ہوڑ تیرے نال وعدہ ہے میں جے تھوڑی میرے وجود ساہے میرا ساہ بہر نکلے یا اندر آوے ہمیں شکتہ ہے رب دی رضا اچھے نکل دا راسی خدا دی قدرت ایسی ہوئی سجدہ جگہ آئی یا دعائیں کرندہ پہ آئی اتھائیں اللہ دا روح قبض پر والے گلدی سمجھ آ رہی ہے سجدہ دے ویچی فوت ہو گیا لوگاں نے ویک ہے آپ یار رہی تا بڑا عیاش بندہ ہائی بدماش جی آہی بڑا لچہ تے لفنگا جی آ بندہ ہا یہ مر گیا مگرو لتھا چلو شکر کوچھ دی آڑے تا محلہ سکون نال راندہ اگاں آئے جیڑے کمرے دے اندر او مویا پہ آہی اس دے دروازے دھتے اللہ نے فرشتے انو بھیج کے لکھا چھوڑیا ان اللہ قد غفر الکتلا انو لچہ تے بدماش نا کہا اس دے میری سلو ہو گئی آئی میں اللہ اہ دے پچھلے سارے گناہ مغفروا چھوڑا شرط کیا ہے کہ بندے دی سوچ کیو جی ہونی چاہی 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 دی ہر وقت جتے بھی قدم اٹھائے تو دی سوچے ہو گئے کہ اس قدم دا حساب کتاب مکر دے ہونا ہے میرے اس قدم تے آکھ رکھاڑا لکھاؤنے ایک اللہ تی ساتھ اے سوچ نال زندگی گزارن والا بندہ کدی بھی دانستہ تاورتے میرے محبون محمد معصوم دی شریعت دباغی ہو سکت بھی نہیں اچھا ہون جے اے سوچ نال تسا تے میں سارے دے سارے زندگی گزارنی شروع کر دی مائے وال نہ بریلوی بریلوی رہا سی نہ دیوبندی دیوبندی رہا سی کیونکہ سارے ہاں دی سوچ بولو یار ہمیشہ اختلاف ہوندہی اتھے جدہ سوچے جے اختلاف پیدا ہوئی دا ہے سوچے ہک ہوئے تا پھر کدھی اتھے اختلاف تے انتشار نہیں پیدا ہوئی اس واسطے اللہ دے قرآن نے بار بار ذکر فروایا ہے انفکو مما رزقناکم من قبل ان یعطی احدکم الموت اللہ فرما دے او بندہ جو کو چھو میں اللہ نے تینو انعیت فرمایا ہے مال تینو دیتا ہے جان تینو نصیب فرمایا ہے تینو شباب تے جوانی نصیب فرمایا ہے اے دنیا والی زندگی تینو نصیب فرماییتا اے وی میں اللہ دی نعمت ہے نعمت ہے کے نہیں اللہ شاء اللہ ہر نو محفوظ رکھے تیجے اللہ پاک سانو اتھائی بیٹھے انو کتہ سوور گدڑ ہیوان چا بڑھائے تا انو کو روک ٹوک ہے یہ اللہ دی نعمت نہیں اللہ فرما دے انفکو مما رزقناکم جو کچھ میں اللہ نے تینو دیتا ہے انو میں رب دے رستے تے خرچ کرے دا زبان دیتی ہے تا میری تاریفان دے اندر گزار دے کان دیتے ہیں تا میں رب دے دین تے قرآن نو سنج لگا دے اکھ دیتی ہے تا شرم و حیانال گزار یہ تینو پیر دیتے ہیں چلن دی قوت تے تاکہ دیتی تا میرے محمد دی سننا دے مطابق قدم اٹھائیں دا وان اللہ فرما دے ایک دو تک تویں کرنے این یا اتی یا احد کم ال این یا اتی یا احد کم ال موت جدہ موت آ گئی تاول تیرے کلوں کوئی نعمت نہیں رانی کوئی دولت ہے مال جدہ تے جاگیر تیرے کلوں کوئی نعمت نہیں رانی بلکہ تو اپنے وجود دا بھی مالک نہیں ہونا وجود تا وجود رہ گیا تیرے تن تے آمن والا کفان دا تکڑے دا بھی تو مالک نہیں ہونا اللہ فرما دے ایک دے تیرے سر تے موت اللہ اللہ رم ضرور کھڑکن ہے اس موت نو ہمیشہ یاد رکھیا کر ایک دے میں مرنا ہے تے اپنے ایک ایک ساتھ ہی ساب میں اس رب دے تر بھار دے اندر دےنا ہے جتے رشوت بھی نہیں چلنے جتے ہارے تے وسیلے بھی نہیں چلنے جتے نہ پانجونے نہ چوجونے نہ ستارونے اُسے ہک دے در بھار دے اندر میں حضر ہونے لہذا اللہ فرما دے موت دے آمن تو پہلے اپنے اپنے سوار لائے اپنی زندگی نو گھونا لگن دے گھونا تاں لگنائی جدہ شیطان دے آکھے لگنائی اللہ فرما دے ابلیس نے تے نو اپنے وال چکنائے میرے محمد تے میرے قرآن نے تے نو اپنے وال چکنائے جے ستی تے ستری سو چلا ہو یوں تا تو یقینا میرے محمد آلے پاسے جانا ہے میرے رحمان آلے پاسے جانا ہے میرے قرآن آلے پاسے جانا ہے تے جے تو آج اپنی زندگی نو ساتے سترا کر کے اس سوچ نال گزارنا شروع چا کیتا ہے تا وال جدہ تیرے اتے موت اللہ وقت آنا ہے اس وقت میں اللہ نے تے نو ساڈ مار کے آپ نے کھلو بلاونا ہے میں اللہ نے فرماونا ہے آئیہ تو ہم نفس اللہ موت مہن نا او موت مہن جانا لیا میں تے نو بھوکھ دیتی ہے مگر تو میرے محمد رستے نو نہیں چھوڑیا تے نو وطنو بے وطن کی تے تاوی تو اے میرے محمد سیرہ دلار نہیں چھوڑیا میں تیرے قتل دے منصوبے بنایا تاوی تو اے میرے محمدی شریعتا لڑ نہیں چھوڑیا لہا دا انف سلمت مہن نا جی میں تو میرے محمدی شریعت ہر حکم تے مہن نا ریا ہے لہا دا ارجعی الہ رب کے را دیا تم مرضی جی میں تو ساڑی مرضی تے مطابق او دم ہوئی تو یہ میرے پوتر پر آ جگا او دا ٹھکارا جنت اللہ چاہ کے بھی کھا دے دا ہے اللہ دی قسم میں میں کوئی فضائل علی کتاب نہیں بیٹھا پڑ دا اللہ دا قرآن دا ہے جدا اجدے بندے تے موتا سی اللہ انو اقصی لکم فیہا ما تشتہی انفسوں کو نائی ہے اس وقت کوئی وکرہ ہی کام کر رہا ہے نا کھلوگی نراز نہ ہوئی ہے میں انو ان یہ پیار ہے میں لڑتو انو آکھ ہے میں تا توڑے ویج کو نائی بیٹھو تو اس طرح نہ کاٹ کے ٹور پہویا اللہ نے اس بندے نو آکھڑا ہے لکم یہ تمہارے لیے ہے فیہا جو کچھ یہ اس جنت میں ہے ما تشتہی اے ساری جنت تیریے جتھو تک دل لاتے اور پھر لائے اچھا اللہ اے فلانا حجرہ فلانا محل اے فلانا اے انعام جڑا پہ اے اے غلمان جڑے ہیں اے ہور ہے اے لؤلؤ مکنون ہے اے فلانے فلانے اے اللہ اے متہ کوئی ہور نہ آنجے اللہ فرمادہ لکم فیہا ما تدہون اے جیرہ کو جی تیار کیتا ہے میں رب نے سارا تیرے وال سے تیار پھوا دیتا ہے اے کرڑا بندہ ہے جیسنو اللہ اتنے انعام پہ دیندہ ہے اے اوہے جیسنے زندگی بسر کئندی مرضی نال کیتی ہے سوچ صافت ستھری یہ کی تی ہے کہ میں اپنی زندگی دی ایک ایک حرکت تا ہی سابت کتاب کئند ہو دے منا اللہ بھائیو اے جڑا سب بیٹھے ہیں آج جلسہ ساڑا ہوندہ پہ جتھے جتھے کو بیٹھے ہو اے رب دی قدرت دی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تے دن قیام مد دے جے توڑے ویچو کوئی بندہ آکسی نا جو نہیں اللہ سانو تا شریعت دا پتہ ہی لگ گئی کوئی رائی اللہ یہ ویڈیو چاہ کے چاہ وکھائی سیتے آکسی وجہ دو ماں امیلو آدھرن یہ رہا کچھ کیتا ہے تیرے سامنے ریک آپڑی بوٹھی تو وہ چاہ بیٹھا ہے کہ نئی بیٹھا اے تینو قلیم اللہ بلوچ رب دا قرآن سرائدہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا اے تینو آدھا بیٹھا ہے نا کہ سوچ ستھری رکھ خوف خدا دلت رکھ اما من خواف مقام ربی ونہا نفسانی الحوا تینو اکھے آس کے نفسانی خیشات رو چھوڑ کے محمد دی سیرت نے پچھے ٹور تے اکو میں رب دے قرآن دا نتیجہ ویدے سے آس فَإِنَّ الْجِنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى جیڑا اے سو چنال زندگی بسر کریندہ ہے او دے بسترے مالا جنتے مالا دے اندر پہلے بھی چھاں کے راتھ تھوڑے دا اللہ نے آکھرا حاضران اے اپڑی اکھی نالویک اے تُو ہے اے نائی دی دکان تے بیٹھ کے تے پٹھے اس ترے پھرا کے میرے محمد دا چہرہ منائیدہ بیٹھا ہے اے تُو ہے اے ادھیراتی بھن کے تے تُو آدھا ہے اے میں وَنَّا لَاوَا ٹُکْا لَاوَا چلو میرا قلعہ دا کڑک دا پیچ میں ہی سی اے تُو کھلے چوری کرے دا اے سارے محلے کو لو چھوکے تے اندھیرے دے اندر جیڈی تھی تے پھینٹی عزت دیا لیرہ لیرہ پہ کرے نہ او دے اللہ اے تُو ہے ویک ماں عملو حاضران جو کچھ کرتا رہا ہے اللہ سارے دے سارا چاہ کے تیری اکھی دے سامنے ظاہر کھانے چھوڑتا ہے اس لیو اکسی تکے اکسی لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً إِلَّا اَحْسَاحَا یار نہ کوئی اتھے کائی چھوٹی گا لکی پہ یہ تے نہ کائی بھڑی اے تا انج ملوم ہو دا بھے جو جمعہ تے میری کھریو تے کوئی کیمرہ لائے کے دور دائی رہا ہے میری ایک ایک حرکت رب دے نام آیا مال دے اندر ریکارڈ ہوئی بھئی ہے اے تا سا تُسا سارے مسلمانوں پتا ہے نہیں کہ مرنوی اے سیتے اللہ دے دربار ہے جہازر بھی اساڑا ایمان ہے من دے آنے اس گھالو کہ امد دا منکر تا ابو جا حال آئی وہ کافر بن گیا اسا مسلمان ہے اساڑا ایمان ہے کیونکہ اے ایک اسلام دا اہم رکو نے جوے پیغمبر دی دعوت دے منصب نبوت رسالت دے ایمان رکھا ضروری ہے ان یہ قیامت دے قیام ہوڑتے بھی ایمان رکھا بولو یار ضروری ہے اسے واسطے ہیں اللہ دے محبوب محمد معصوم اچھا تا پڑھو جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم در حکدے انہ دی بیٹی زینب نے رضی اللہ تعالی انہانے پیغام بھیجے آئے ونیوں میرے بابے نو بلا کے گھننا ہو کیوں میرا بیٹا جڑا ہے بڑا سخت مریضی موت و حیات دے اندر کشم کش دے اندر ہے ونیوں میرے بابے محمد رامت اللی العالمین بلا کے گھننا ہو مطا رامت اللی العالمین دا ہو میرے گھر دے اندر قدم رنجا فرما والنا میرے بچے دی مرز دے اندر تخفیر پیدا ہو جاوے مطا او دے آوانال رب میرے پتر دی زندگی دے کچھ دے آرے ودھا چھوڑی جدہ غلام نے اللہ دے محبوب نوے سنیہ دیتا گئے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھا مبارکیں جو آسواں دے نیروانے شروع ہو گئے روکے آتنوانج میری دھی زینب نو دے بابے محمد سنیہ دے دے اینا لیللہ ما اخذا والاو ما اعطا اونو اکھو جدہ اللہ تینو پتر دے واندہ فیصلہ فرمایا اوسوا اکاتو تیرے بابے محمد کولو اوسوا پچھیا کوئی نہ گئی جدہ دے ون لگ گئے تا مین اپنیاں مرضیاں نال دیتا ایس تے جے ہڑو اس نے لاندہ فیصلہ فرما لے آگئے تیرا بابا تیرے کولو آوے تے بھاوے نہ آوے اللہ دے فیصلے میں محمد بھی ٹالانڈی طاقت نہیں رکھ دا اسے واسطے ہک دیں اپنے لخت جگرہ حضرت فاطمہ تزہرہ سارے پڑو رضی اللہ تعالیٰ آنا اللہ دے پاک پیغمبر نو قدرتی طورتے حضرت فاطمہ نال پاؤں چوکھا پی آرائی اللہ دے مہبوب نے ایک دیوں نو بھلایا ہے تے سمبل سوڑے محمد نے اپنے لخت جگرہ دے متھے تو بوسا لیا ہے ولو رو کے اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے سلینی ممالی 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 شکتلاہ گنیاں کے من اللہ شیعہ آہ میرا جگرہ دا ٹکڑا یہ کوئی شائے میں پیو کولوں دنیا تے لانی ہے میرے کولوں سلینی مانگ لائے کیوں کہ دیاں ہمیشہ مطالبے ماما دیا گھر رکھنی آئے مگر تیری ماں دا دنیا تیرا ہی کوئی نہیں ہور ماں والا لوڈوی میں محمد نے تیرے نال کرنا ہے تے پیو والا دست شکت وی تے لخت جگر تے سینے تے اللہ میں انجداد تیرے نال پیار و محبت کرنا ہے تاکہ تیرے سینے دے اندر مال سکت پیاس نہ رہ جائے لہذا مطا تیرے دل دے اندر اے سوچ نہ آ جائے کہ میری ماں ہوندی تا میں اسنوں آنکھا کہ بابے کو آگ میں کو دوپٹا لے دے وے میں کوئی کڑتا لے کے دے وے میں نو اے اے سوٹ لے کے دے وے مگر میری ماں ختیجہ جو دنیا تے رہی نہیں مطا تُو اپنے اندر دے مطالبے اندری دفن نہ کر دے لہذا سلینی کوئی شاہ میرے کولو منگنی ہی تا مانگ گھل تیرا بابا اوکھا سوکھا تھی کہ اپنے لخت جگر دے مطالبہ تا پورا فرما سکتا ہے مگر ایک گلدہ خیال رکھے میرا لخت جگر جے کر دن قیامت دے تیرے اللہ تُو جدہ اللہ دے دربار چاہ دے رونا ہے تے جے کر تیرے زین دے اندر ایتھا ہی دنیا تے اے سوچ پیدا ہو جاوے کہ میں نو باب پہ بھی شریعت دی زیادہ پاسداری کران دی ضرورت نہیں ہے میں آخر سید الامبی یادی دھییاں امام الامبی یادی دھییاں میں تا محمد رحمت اللہ العالمین دا لخت جگر میں نو زیادہ چنگ عمل کر لینی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں میری دھی یہ سوچنا پہ پیدا کرے کیونکہ جے دن قیامت اللہ کریم تے میری دھی نو پکڑن دا فیصلہ فرما لیا اللہ اغنی انک مین اللہ شیعہ اتھے تیرا تاپا روندہ تا رہ سگدہ ہے نگر اللہ دے پکڑے ہوئے نو محمد بھی چھڑاوان دی طاقت گئیں رکھدا او بھائیو زرہ سوچو تا سہی تو تے میں کیڑی باغ دی مولی آئے اللہ جتنیاں بھی تیریاں میری آئی باتا ہو جاں جتنے بھی پکے سچے مومن ہو جاں آئے سوڑے محمدی تا تھوک نالوی ملے سگدہ کوئی نہیں آئے جیڑے پیغمبر دے اٹھڑے تے بانے نو ہی اللہ نے آلہ بڑا چھوڑیاں جس پیغمبر دی حرکات سکنات نو ہی اللہ بے مثال بڑا چھوڑیاں پیغمبر بولے تا آلہ چلے تا آلہ رووے تا آلہ حسے تا آلہ میرے پیغمبر دی حرکات سکنات آلہ میرے پیغمبر دا اوسر تے یوسر تے فکر تے فاکر بھی آلہ میرے پیغمبر دی محنت میں شکتے ملتے ملتے سننے دیالا میرے پیغمبر دی لجت دیالا میرے پیغمبر دی یا علوم آلی 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 میرے پیغمبر دی قیلتے کالی آلی میرے پیغمبر دی یمین تے شمالی آلی میرے پیغمبر دی فکر تے فاکر تے عسرتے عسلی آلی میرے پیغمبر دی جبین لی آلی میرا محمد مدین لی آلی میرے محمد دا صدیق ویالا میرے پیغمبر دا حدرتے پدرتے زوہرتے اثر ویالا میرے پیغمبر دا اعلان و بیان و زبان میرے محمد دا عثمان ویالا میرے محمد دی سادات ویالا میرے محمد دی آیات ویالا میرے پیغمبر دی عزوات ویالا میرے پیغمبر دی سائر جماعت ویالا میرے پیغمبر دی تکمیل و تجمیل و تنویر و تاریر و تقریر موسیقی موسیقی اللہ فرمان دائے میرے محمد نالدہ کوئی نہیں ہے تلو محمد دائے میرے الاد نالدہ کوئی نہیں ہے ایڈی شانو شوکت والا پیغمبر ہے مگر وطوی لخت جگر اپنی تھی فاطمہ نو پیادا ہے او میری تھی یہ زیند اندر سوچنا پیدا پئی کریں کہ میں آخر امام الامبیا محمد دی تھی مینو چنگیا مل کلنے دی ضرورت نئی 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 او گنی الکی مین اللہ ہی شئی نئی نئی یہ سوچنا پئی پتا کریں کیوں کہ جے کر اللہ نے فیصلہ کر لیا دل کی آمد دے تیرے پکڑن دا اتھے تیرا پاپا محمد می چھڑا نہیں سکتا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ دیوے 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 دوے نعرہ نمارا نعرہ تکبیر دھائکواری جواب لے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مطلب ہے جاگ دے بیٹھے ہو تسا بھائیو سوچ بندے دی جدہ صافتے ستھری ہو جائے او دے سوڑے نو بھی اللہ عبادت بڑا جو ہے اللہ اللہ ہور تا ہور رہے گیا جنا دی سوچ دا علم اللہ رکھ دا ہے بھائی ایتی ستھری سوچ ہے ایچ چنگی سوچ اللہ اندہ پہ ہے ایخ خوف خدا رکھانا لاندہ پہ ہے اجاو درے درے ودے ہوندے دوروں اندھی شکلان نظر آندھی محمد پاک نو مگر ان اندھی پہچان نہیں پہ آندھی پہ پتہ نہیں اے آندھے تا پہن اے نہیں پہ پتہ لگ دا جو اے ہن کا اے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سوڑے محمد نو پہچان نہیں آ رہی کیونکہ اجا دور جو وہ دن واضح شکل نہیں پہی نظر آندھی مگر انہ دی سوچ دا علم رکھانا لکھانا لے انہ دی ستھری سوچ او سوچی آندھیا نا کہ یار اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا مسلمان موحد آدمی کسے موحد مسلمان نو ایک مسلمان علی محبت چاہت دی وجہ تو پہل کر کے بھاڑ کے انو سلام دیندہ ہے نا اس چاہت نال مسلمان مسلمان نو سلام چا دے اللہ دے سغیرہ سارے گناہ جیڑا کے کرے پہل کرے کہ کرے پہل کرے مثلا میں آندھا پہ آن اگو جلے انہوں نے ویکھے نا یار آندھے پہنی تھے او یار او سانو آکسن اسلام علیکم محبت چاہت بھای موحد مسلمان بندہ ہے او آپ اٹھے کے پہلے آدھا حضرت السلام علیکم او گالدی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے پہل کیتی ہے حالکہ او بیٹھائی میرا حق بندہ ہے یوں میں اٹھو آگے انہوں کے آنکھا اسلام علیکم آدھے ہو سہی کا ہے نو مگر اس محبت دی وجہ تو پہل کر کے آنکھ ہے اسلام علیکم اللہ دے رسول فرماندہ ہے اس جذبہ ایمان اور غیرت ایمان دی وجہ تو جڑا پہل کر کے مسلمان سلام دیندہ ہے اللہ دے سغیرہ سارے گناہ ماں فرماندہ انہوں اے سوچ کے آندھے پیہان کے یار اساں پہل کر کے سوڑے محمد پاک نو اقصائے السلام علیکم تے اگو آمجے شخصیت تاہی نہیں او تاہی سید الرسل ختم الرسل امام الرسل مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمی سل اللہ علیہ وسلم انہوں دی سوچ بڑی آلہ ہے اسا جو اقصان السلام علیکم اگو جنہ سانو محمد سوڑے چاہاں وعلیکم السلام یقیناً رب سادے سارے گھاٹے پورے برمان وہ جاں آندھے پیہان انہوں دی سوچ نو جاننا اللہ کونہ بولو یار انہوں دے اندر دی حالت دا سوڑے محبوب نو پتہا نہیں مگر سوچ سوڑیے سوٹھریے آندھے پیہان اللہ پہلے آپ نے سوڑے محمد پاک نو دسیندہ پہا میرا سوڑا تیار وانج سجڑ آندھے پہلے ازا جا اکل لذین یؤمنون بے آیاتنا محمد پہلے 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 نو دو بھائی عبد المالک نے آکھا ہے بھائی تو سا پیشیدی نماز ہی اتھائی آ پڑا میں تھا دو وجہ آگیا میرا دل ہائی واقعہ تنب دو وجہ شروع کر چار وجہ توڑی لگے رہا سا ہے ماشاء اللہ دا پتہ لگا نا سبحان اللہ دا پتہ لگا بے توڑی ماشاء اللہ کس واس تے تھے سبحان اللہ کس اچھے چلو خیر بارال اللہ شاہ اللہ توانو مینو عمل دی توفیق نصیب فروا ہے توسا آپا دیو ہمیشہ فیصلے بندے دی نیتاں تے ہوندے ہیں انجھے نہیں ہوندہ تے نیت کتے ہوندی ہے دلے سوچ بھی تھا ہی ہوندی ارادہ ہی تھا ہی ہوندہ یار اے مسئلہ تا ٹرک کان دے ڈریور ہی پکا لے ہیں اوئی پچھو لکھی ودے ہوندے ہیں نیت صاف منزل آسان نیت کے ہوئے صاف ہوئے تا منزل مسلمان دی منزل جنہ تے صرف منزل بھی نہیں اے تیرے میرے پیو دی ویراسہ تے بابا آدم تے اممہ ہوا نو پہلا ٹھکانا رب نے جنہ دیتا ہے اللہ نے تا ہی اٹھاروے پارے سورہ مومنون جد سے آئے فرمایا او رسنل ارزنت تاپ اممین الجنہ تے ہی سنشان ہوئے اپنے پیو دی ویراسہ سمالو جنہ تے مگر او سمبلے سنجرے پیو دے نقشے قدم تے جلنہ لے ہو ساڑے بابے آدم تا ٹھکانا کیڑا ہی اس کن آن تا وزو جو کل جنہ کٹھے روو جنہ تے جرہو اللہ فرما دا توڑی ویراسہت میں سمبھال کے رکھی ہوئی ہے او کدھا ہی نہیں ہوئی دی اپنے پیو دی ویراسہت سمبھالو مگر جنہ سمالان نہ ہے تا پھر یاری میرے نال سوچ سونی انہیں رکھے آجی میں توڑے پیو آدم نے میرے نال رکھ لی او سوی آکھے آئی اللہ میرے کلو اگر تینو مناون دا وال نہیں پی آن دا میرے کلو او لفظ نہیں پی بلین دے جنہی دی وجہ تو تو رٹھویا میرے نال منی پیوے اللہ جنہ میں نہیں وال آن دا منہ وردہ تا تینو دا وال آن دا منی وردہ توجہ دس کے تور اٹھویا کیوے منی سکنا ہے اللہ فرما دا جدہ اس اینجدیاں سوچاں وکھائیاں فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ اَسَوَتْا آپ منیون والے الفاظ او دے دل جو سٹے او پردہ گئے آتے اس دے میری دوبارہ یاری جڑ دی گئی بندے تھی سوچ کیا جو یہ ہونی چاہی دی بولو ستھری صاف نیت صاف تا تیری میری جنتالی منزل آسان ہے خیر باران آندھے پہ ہم اللہ نے پہلے فرمایا اِزَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ چھوٹا رمال کو نہیں ترگول کو نہیں چھوٹا رمال اِزَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ ہائے ہائے اِزَا جَاءَكُمْ سَلَامِ جَئَا مَنِ عَبْدُ الْمَالِكُ نُوْمْ کَرَا اِزَا جَئَا كُوْمْ سَلَامِ جَئَا كُوئِ اَمْ پِيَتِ اَمْ مَنِ اَاپْنِ وَاٹَرْ نُوْ كَرَيَنْدَا مَنِسْتَرْ سَلَامُ چَا كَرَيَنْدَا مَگَرْ اِئِ لُوْكِ دِسَوْنِ تِسْتْرِ سَوْچَا لِيَنْ اِئَا جَاں چَلْ دِئِ زَمِينَ تِوَدِئِنْ فَقُلْ سَلَامُ اللَّهَ عَرْشِ بَرِنْ تُوْ قُرْآن بَنَاكَي اِنَّا لُوْگَانُوْ اَپْنَا سَلَامِ پِيَا پِیشْ گَرَيَنْدَا اِنَّا دِ شَانْ نَا لِيَكُوْ مِلْ سِي بَلَا تِوَنَا دِ زَيْرِ حَلَّتِ تَنْتَ سُوْرَا كَپْرَائِ كُوِي نَئِ پَیَرَيْ جُتْتِي بِي كُوِي نَئِ وَطْنُوْ بِوَطْنِنْ خَاوَرْدِي كُوِي شَيْ نَئِ مِلْدِي لُوْگُ نَا نُوْ اَوْبْنِي مِنْ فِيلْدِي اَنْدَرْوِي نَئِ بَانَ دَيْنْدَي یَا رَوِي نَا دِكُوْلُوْ پَسِينَ دِيَاں گَنْدِيَاں سَمَلْ لَا دِيَاں مگر ای ہو جائے پسینے آلے ای ہو جائے پھٹے پرانے گودھنیاں چران آلے پھٹے پرانے چیتھنیاں ج لپٹے ہوئے بندے آن دے پائے پیرے جُتْتِي بِي كُوِي نَئِ آئے تَپْدِي زمین تے ننگے پیرا نار ٹُرْدِي آن دِيَ انہ دے پیرا دیاں تلیاں چِ چھالے پائے گائے صرف چھالے نہیں پائے تُردیاں تُردیاں چھالے پھٹ گائے وَلُخُون وَدَرِسْدَا آگا ہے آجا سوڑے پَغَمْبَر دِي مَا بھیلے جَ نَئِ آئے اللہ کریم نے پہلے جِبْرَائِلِ اَمِينَ لَوْخَلِي آگا ہے وَنجُ میرے سوڑے مُحَمَّد وَرْرَسُولُ اللَّا لَوْدَاسِ کہ اوہ جیڑے بندے آن دے پائے نی وَدِی سوڑی تے سُتھری سو جلے آن دے پائے یُؤْمِنُون بے آیا تِنا وَمَئِ رَبْدِ سُتھرِ قُرْآن تے ایمان رکھنوالے کڑھی کتاب دے ہیک واری مسلمانوں سارے موچ بول کے آخو کڑھی شاہ تے ایمان رکھ دے نا بولو یار یُؤْمِنُون بے آیا تِنا اوہ زددہ الاج تا بلوج کولو نئی ہے ہاں جے کرنیت صاف ہے تا قلیم اللہ بلوج دی گل جلدی سمجھاوئے سی اللہ نے فرمایا یُؤْمِنُون بے آیا تِنا یُؤْمِنُون بے روایاتِنا نئی یُؤْمِنُون بے حکایاتِنا نئی بلکہ یُؤْمِنُون بے آیا تِنا اے مَئِ رَبْدِ قُرْآن تے ایمان رکھنوالے کیوں کہ انہ دی سوچ نو ستھر کیتا ہے تا میرے محمد نے تے میرے محمد نے کینے کیتا ہے میرے قرآن نال کیتا ہے تُو میرا قرآن میرا پیلمبر پڑ پڑ کے سوڑیں دا گیا ہے تُو میں اللہ نے کے کیتا ہے اے مطاہن اللہ قلوبہ اوہ اے مطاہن اللہ حضرت امام قبیر انہ نے اے دامانہ کیا فرمایا ہے اے مطاہنہ دامانہ کیا ہے اے مطاہن اللہ اے مطاہن اللہ اتنوں سوچنا دیل ستھریوں دیل گئی ہے اتنوں دیل دیل دی اندر بورڈ میں اللہ نے کری شیدہ لگا دیتا ہے اللہ دی کس میں اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اولاد اکا کتبہ فی کلوبے ملعی ماد اللہ فرما دا ہی ہو جائے لوگ دے دل دوتے میں اللہ ایمان آلے بول گا چھوڑے ہی ہو جائے بندے اجاد درے درے آن دے پہل انہ دی سوچ دے نیت جو ستھریے اللہ دے اپنے پیغمبر نو فرمایا ہے کہ جدہ ہے تیرے نیرے آویل او میرا پیغمبر ایتا ایت سوچ لے کے آن دے پہل اسا پیغمبر نو پہل کر کے سلام دے منا ہے اللہ دے پیغمبر نے سنو و علیکم السلام فرما منا ہے نہیں نہیں میرا پیغمبر انہ دی سوچ تبہ کے ستھریے آلائے اطیبِ ادھکائے ادھکائے اکشا ہے ارفالہ ہے اولہ ہے اے خود بھی اولا تو سوچ بھی اولا اور جدہ تیری میں فیل دے اندر آن میرا پیغمبر انہ دے سلام دے وردو پہلے تو خود میرا محمد اٹھیں کھلوے تو ہی سلام نہ دے تو ہی سلام پچھے دے وے پہلے انہاں نو آنا لالا کے انہاں نو آنکھے امار کر تو سلام پچھے کرے آئے پہلے تو انہاں اللہ سلام پہ آ دے اندر آئے نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر اللہ فرما دا قل سلام سلام علیکم میری سلامتیاں توڑے ہوتے وصلیاں رہے جاوے توجہ کرے آئے ایتھے بھی اللہ فرما دا سلام علیکم تے جدہ میرا محمد نو میراج اللہ نے نصیب فرمائی ہے اللہ کریم فرما دا ہے جدہ میرا محبوب میرے کھولوں آیا ہے میں نو آدھے اللہ میں تیرے واسطے ترہے تو پھر کھل کے آیا پہلا تو پھر کیا ہے عطا ہی آتو لیلہ وصلواتو لیلہ وطیبہ تو لیلہ اللہ اترا ہے تو پھر میں تیرے واسطے لے کے آیا اگو اللہ فرما دا ہے میں رب بھی تیرے واسطے ترہے تو پھر بڑا کے رکھے یہ تُو ترہے لے آیا تھا سب ترہے سام کے رکھے کیے رہے توجہ کرے آیا اگو اللہ فرما دا ہے السلام علیکہ اتحیات یہ پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے اتحیات للہ وصلواتو وطیبہ تو یہ کتنے ہو گئے ترہے ہون اگو بیکھو السلام علیکہ ایوہ النبی ایک توفہ ورحمت اللہ دو وبرہ کہ دو کتنے توفے ہو گئے ترہے ہون جدہ ترہے توفے مل گئے اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ سانیا اتحیات سارا کو جو میں نو مل گیا تے جیڑے میرے پچھے گھر بار چھوڑی کھلو تے انہوں دے حصہ جکڑی شاہ آئی اتنا فکر ماں پیو اولاد دا نہیں کر دی جتنا فکر محمد نے اپنی امت دا فروایا اللہ سلامتی ای میں نو ملیا رامتائی میں نو ملیا برکتائی میں نو مل گیا تے جڑا فٹکڑی جتی پاک چچرہ بلال زمین تے ودا ہے وہ دے حصہ جکشہ اللہ فرمادہ اسہ تا تیرے واسطے ترائے تو فی یہ رکھے اے ہن تیرے ہون میرا سونہ اگو تو منگ دا مانجتے میں رابطہ دے دا اگو اللہ کے رسول نے کہا السلام علینا اگے ہی السلام علی کا ہون ہے السلام علینا ساڑے سارے سلام ہوئے والا عباد اللہ السالحین قیمت تک جیرہ بندہ بھی سونی ستھری سوچ اللہ او دے اتوی قیمت تک تیریا سلام کیا تیرامتہ وسطی تکبیر شانِ مصطفہ شانِ صحابہ قارق علیم اللہ خان مہدانی میں جیرہ گل سمجھا بنا چاہنا سلام دا مانا ہوندہ سلامتی کیا شاہ ہوندہ ہے سلامتی ہوئے اُتھے امن سکون سلامتی یہ ہوندہ ہے نا امن سکون تیجتھے امن سکون سلامتی ہوئے تا اینجے سمجھو اصحابڑے آپ نوکے آنے الحمدللہ خوش وسط دے پائے اینجے آتے ہیں کے نہیں کے رون دے ودے ہیں او کہیں گا لدے بارے کرمالو گچی تا اینجے کیتی جا کرو یا اینجے جا کرو زبان بولن لگیا تو ان تکلیف ہوندی ہے سات کلو اللہ لوٹا ہی نہیں ہے پہلائی دے کرو تو اڈا سیر حلاوال نال اے نہیں ہے کہ میں ان کو کرانٹ لگنا ہے صرف اے میرا ذہن مطمئن رات دا ہے کہ چلو الحمدللہ تو انہوں میری گلنہ دی سمجھو آن دی ہاں جی جتے امن سکون سلامتی ہوئے بندے کے آ دن والحمدللہ سا خوش وسط دے پائے اللہ نے تو ہی فرمایا سلام علیکم تے سونے محمد نو یاللہ دا السلام علیکم کے مطلب ہے اللہ کریم نے فرما ہے یہ جس وقت تیری میں پھل دے اندر آبین تا تو انہوں اکھر سلام علیکم عمر گاتون واللہ پہ آدھ شاء اللہ وسط دے رہا شاء اللہ وسط دے رہا تے جدہ السلام علیکم ایوہ نبی دا معاملہ آئے اتھے ایمان تا ہی بن دا گئے او میرا محمد جتے رویں شاء اللہ وسط رویں میرا محمد مگر ایتھے مان حضرت اللہ ما آم سید خان جینا دے دل دے اندر محبت قرآن تے خان ایک وری اکھو رحمت اللہ حضرت اللہ معاملہ سید خان رحمت اللہ آل ایتھے جدا میں آتا اپنی بولی اجمان فرمائی دے ان واد ان السلام علیکم او جد جیوی میرا محمد جتے پیرو اتھائیں خیر ہوئی اس واسد اللہ کریمی انہ لوگان دے مطالب فرماد سلام علیکم او شاہ اللہ وسط دے راؤ میرے محمد سج نوکر جنہ دی سوچ ستری آئے کہ ساڑھے ایک ایک ساد علم رکھن والا کون آئے انفکو ممہ ممہ رزق نا کو من قبل آئیات یا اہد کم الموت اللہ فرماد آئے میں اس وجہ تو آکھے آئے او بندہ اپنی زندگی دے اپنے مال تے شباب موت دے آمار تو پہلے خرچ کر لے جدہ تیرے اتے موت آجاؤنی او دو میرے دربار چاہ درون نہیں تے جدہ میرے کھلو تو آنا ہے اس وقت دی بار اللہ دا قرآن فرماد آئے فَأَمَّا مَنْ اُوت یا کتاب بے یمین ہی فَيَقُول ہا اَا اَا اَو مُقْرَ اُو کتاب یا اِنی زَنَلْتُ عَنْنی مُلَاقِن حَسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَا فِي جَلَّةٍ عَالِيَا كُتُوفُهَا دَانِيَا قُلُّهَا وَشَبُهُمْ وَشْرَبُهُمْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفْتُ فِي الْأَيَّامِ خَالِيَا 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 عَالِيَا خَالِمِ وَشَبُهُمْ عَالْجَا مَسَلُو عَالِيَا اللہ فرما دے دا جورم اے آئے اس نے ساری دنیا دی زنگی دے اندر انجیں بنے لتاری رکھے مگر اے دے دل لے چو مہ رب دی ازمت دا تا سوور بھی پیدا نہیں ہویا اے مالویاں تے پیراں تے گدی نشینہ کھلو تا تر دارے آگا ہے مطا پھوکا ماریں تے میرا دو دھنا سکا چھوڑیں مطا تا وید لے کے تے ٹانگ چھوڑیں میری کل مالی نیرے کارڑ کے دی رائے جائے مکھوڑ جی رہے کوئی شہ نہ آوے مطا میری ماں جھٹا پنا پوے مطا میری لکھا دی کہاں نہ مر جائے مطا ملا بے ایمال بے حیاء پیر میرے نال نراض نہ ہو جائے اللہ فرما دا لائیو منو باللہ العظیم اے دے دل لے چو سو مالک دی عظمت دا خیال نہیں آیا اے نو اے سوچ نہیں آئی کہ تیرے اسے ایک ایک سادہ مالک کار ہے جی مائے رب دا حیاء چا پیدا کریں دا مائے اللہ ساد کے نو ٹکان جنت والا نصیب کر دیونا میرے سمجھا وارد مقصد دے بندہ جے کرسانی تے ستری سوچ چا پیدا کریں اللہ کا دیوی ہو جائے پندے نو گناہ واتے نیڑے بھی نئی و جڑ دیں دا زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا